اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی تو آپ گھر پہ بیٹھ کے بہترین اور زیادہ پاورفل بیٹری بنا سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی حصہ مس نہ ہو جائے جو بیٹری ہوگی پہلے سے زیادہ پاورفل پہلے سے زیادہ مضبوط اور لائف ٹیم چلنے والی بیٹری ہوگی تحضاب والی بیٹری جو ہوتی ہے وہ ایک سے ڈیٹھ سال بڑی مشکل سے چلتی ہے اگر مینٹینس اس کی کی جائے تو اس کی مینٹینس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو دوستو آپ لائف ٹیم چلا سکتے ہیں اور زندگی کے بھرپور مزے اڑا سکتے ہیں لیکن آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کے علم میں مکمل بات بیٹھ جائے ہمارا کام ہے آپ کو علم ٹرانسفر کرنا کیونکہ علم بانٹنے سے علم کم نہیں ہوتا اس سے علم بڑھتا ہے تمام سیل کو آپ نے اچھی طرح چیک کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی سیل ڈیمج تو نہیں ہے اگر کوئی سیل ڈیمج ہوتا ہے تو اس کو آپ نے اس میں شامل نہیں کرنا اس کو علیدہ کر دینا ہے اور دوسرا سیل آپ نے لگانا ہے جو صحیح والا ہو یہ دیکھیں تمام سیل اس وقت ریڈنگ شو کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام سیل اس وقت اوکے ہیں اس میں ویک ہیں لیکن ویک سے یہ مراد ہے کہ جب چارجنگ ہوگی تو اس کے جو والٹیج ہیں وہ پورے ہو جائیں گے اس کے ہم نے تین سیٹ بنانے ہیں ساری اس ویڈیو میں آپ کو پوری مکمل انفارمیشن بتائی گئی ہے بی ایم ایس کے کنیکشن بتائی گئے ہیں سیلوں کے کنیکشن بتائی گئے ہیں سیلوں کو جوڑنے کا جو طریقہ ہے وہ سب کچھ اس ویڈیو میں بتائی گیا ہے لیکن آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ مکمل انفارمیشن لے سکیں اور کوئی بھی حصہ آپ کا رہ نہ جائے گلو گن کی مدد سے آپ نے اچھی طرح اس کو لگانا ہے اگر گلو گن نہیں ہے تو آپ الپی بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس میں سینٹر میں آپ گتہ لگا لیں گے تو اس زیادہ بہتر ہے تاکہ سیل کی ہیٹ دوسرے سیل کو ڈسٹرم نہ کرے یہ دیکھیں یہ سب نیکٹیو نیچے ہے پوسٹی والی سائیڈ اوپر ہے تینوں سیلوں کی برابر میں تینوں سٹ کو ہم نے بنا لینا ہے ویڈیو ہم اس لیے تیز کر رہے ہیں تاکہ ٹائم زیادہ نہ لگے تمام سیل کو جوڑنے کے بعد آپ نے اچھی طرح چیک کر لینا ہے اور جو وائر استعمال کرنی ہے وہ آپ نے کاپر کی استعمال کرنی ہے ایلومینیم نے ہی استعمال کرنی ہے اگر آپ سیلور کی وائر استعمال کریں گے تو وہ ہیٹ ہو جائے گی اور بیٹری آپ کی خراب ہو جائے گی اور وائر کو کوشش کرنا ہے کہ آپ ڈبل کر لیں تاکہ جو اس کے امپیرز ہیں وہ ڈاؤن نہ ہو اور سیل کی یہ جو بلکل رونڈ والی سائیڈ ہے پلین سائیڈ ہوگی جو بلکل مکمل وہ نیکٹیو سائیڈ ہوگی اور یہ جو اب سیدھی سائیڈ آپ کو دکھاتے ہیں جو یہ سائیڈ ہوگی تھوڑے سے آپ کو تھوڑا کٹ نظر آئے گا یہ والی یہ پوزیٹیو سائیڈ ہوگی پلس والی سائیڈ ہوگی آپ نے یہ تینوں سیلوں کو پیرلل میں کنیکشن کرنے ہیں یہ ایک سیل ہمارا مکمل ہو چکا ہے دوسرا بھی مکمل ہو چکا ہے اور تیسرا بھی مکمل ہو چکا ہے ویڈیو شارٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ٹائم کی بچت ہو اتنی لمبی ویڈیو جتنی زیادہ ہو جائے گی اتنی ٹینشن زیادہ بنے گی اس لیے ویڈیو کو تھوڑا شارٹ کر رہے ہیں اب یہاں پہ ہم زیرو وولٹ سٹارٹ ہو گئے اور آگے چار وولٹ اگر ان دونوں کا اپس میں ملائیں گے آٹھ وولٹ بنیں گے یہاں پہ ہمارے اور یہاں پہ بارہ وولٹ پوزیٹیو ٹھیک ہو گیا جی آئے جی یہ نیگٹیو والی سائیڈ ہم نے ذرا لمبی کر لی ہے تاکہ ہم نے کنیکشن کرنے ہیں اس میں ہم آسانی ہو جائے اور آپ نے سلیپ لازمی لگانی ہے تاکہ سلیپ سے یہ ہوگا کہ یہ جو وائر ہے واپس میں شارٹ نہیں ہوگی جتنی سیفٹی کا آپ خیال رکھیں گے اتنا ہی آپ کی جو چیز ہے آپ کی جو بیٹری ہے وہ زیادہ دیر چلے گی اگر آپ سیفٹی کا خیال نہیں رکھتے تو کوئی پتہ نہیں ایک دن چلے دو دن چلے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے خود ہی دیان رکھنا ہے بتانے کا مقصد دراصل یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دوستوں نے جو خرچہ کیا وہ ان کا زیادہ نہ جائے بڑی صفائی سے آپ نے کام کرنا ہے تاکہ بہترین کام ہو اور بیٹری بھی ہماری زیادہ چلے یہ اس میں ڈالنے ہی آپ نے اس کی نیگٹیو سائیڈ نیچے ہے اور پوزیٹیو سائیڈ اوپر ہے اس کی بھی نیگٹیو سائیڈ نیچے اور پوزیٹیو سائیڈ اوپر ہے تاکہ میں نے دونوں وائریں اس میں سے نکال لی ہیں نیگٹیو اور پوزیٹیو اس کے اب کنیکشن کرتے ہیں اب یہ بہت سی وائریں نکل آئی ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اتنی وائریں کس چیز کی ہیں یہ انتہائی آسان ہے بقاعدہ میں آپ کو اس کا ڈائیگرام ابھی اس کے اوپر میں آپ کو منشن کرتا ہوں ڈائیگرام تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آسکے سینٹر سیل کی مائنس کو سائیڈ والے سیل کی پوزیٹیو سے آپ نے ملا دینا ہے یہ دیکھیں بہترین اور انتہائی آسان کنیکشن ہے اگر آپ دھیان سے کریں تو کوئی اتنا مشکل والی بات نہیں ہے دیکھیں اگر کوئی بھی کام آپ پہلی دفعہ کر دیں اگر آپ یہ بار بار ویڈیو دیکھیں گے بار بار اگر آپ کریں گے کوئی بھی کام تو آپ کے لئے کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا اس کو ریسولڈنگ کر لینی ہے آپ نے ریسولڈنگ کریں گے تو اس کے یہ ہے کہ کنیکشن لوز نہیں ہوگا اور کوئی ٹینشن نہیں بنے گی ایکسٹر وائر ہم کاٹ لیتے ہیں اس کے بعد سائیڈ والے سیل کی جو نیگٹیو ہے اس کے اوپر ہم سلیپ چڑھاتے ہیں اس وقت سلیپ اس کے اوپر لازمی چڑھائیں تاکہ شارٹ سرکٹ نہ ہو یہ سائیڈ والا نیگٹیو پوائنٹ ہے اس کو ہم سینٹر والے پوائنٹ کے پوزیٹیو سے جوڑ دیں گے ایکسٹر وائر کاٹ لیں تاکہ شارٹ سرکٹ نہ ہو اس کو ریسولڈنگ کر دیں گے یہاں پہ یہ اس وقت ہمارے پاس نیگٹیو پوائنٹ ہے اور اوپر والا جو ہے وہ ہے پوزیٹیو پوائنٹ ان سارے پوائنٹ کو ہم نیچے ہی کرتے ہیں تاکہ کنیکشن کرنے میں ہمیں آسانی اوپر سے کار دیتے ہیں نیچے بھی لگائیں گے تو وہی بات ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں سیمی کنیکشن ہے اس کے یہ تینوں سیٹ فی الحال آپ کو سیدھے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کے سیریز میں لگے ہوئے ہیں سلیپ آپ نے لازمی لگانی ہے تاکہ کام اچھا ہو جائے اور ایک سینٹر والا پوائنٹ بھی آپ نے لگا لینا ہے جو فور وولٹ کے لیے استعمال ہوگا یہاں سے ہمیں چار وولٹ ملیں گے ایک پوائنٹ اور ہم نے لگانا ہے یہاں سے ہمیں ملیں گے جی آٹھ وولٹ اس کے کنیکشن سارے آپ کو ایزلی میں ابھی ڈائیگرام سے سمجھا دوں گا اگر ہو سکتا ہے آپ کو اسے سمجھ نہ ہیں تو میں آپ کو ڈائیگرام ابھی دکھا دیتا ہوں ڈائیگرام سے ہم نے کس طرح کنیکشن کی ہیں سب سے پہلے آپ نے زیرو والے پوائنٹ پر رکھنا ہے مائنس پوائنٹ جس کو کہتے ہیں مائنس پر رکھ کے آپ نے چیک کرنا ہے آپ کو پہلے چار وولٹ آئیں گے فور وولٹ ملیں گے پھر ایٹ وولٹ ملیں گے پھر ٹویلو وولٹ ملیں گے آپ کو ٹھیک اگر آپ اس طرح کنیکشن ہیں تو بالکل کنیکشن آپ کے ٹھیک ہیں اگر کنیکشن میں کوئی گڑھ بڑھ ہے تو آپ ڈائیگرام اچھی طرح ذہن نشین کر لیں آپ نے زیرو والا پوائنٹ لگانا ہے جہاں سے بی مائنس والا پوائنٹ جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹین امپیئر کی بی ایم ایسا میرے پاس اس کے بعد وولٹ جیک کریں جہاں پہ چار وولٹ جا رہے ہیں آپ نے چار والا پوائنٹ لگانا ہے بی ون پہ بھی نہیں ہے کہ چار وولٹ ہوں ہو سکتا ہے بیٹری بھی ٹین شریعہ سات وولٹ بھی ہو سکتے ہیں ٹین وولٹ بھی ہو سکتے ہیں اور تین سے کم بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن آپ کو بی ایم ایس کے کنیکشن کا پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو ہم نے ایٹ وولٹ والا جو پوائنٹ ہے یہاں پہ ہمیں چار وولٹ مل رہے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ملے گئے آٹھ وولٹ یہ والا جو پوائنٹ ہے آپ نے لگانا ہے بی ٹو کے اوپر یہ آگیا جی بی ٹو اس موضوع پہ پہلے بھی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہیں اسی چینل پہ آپ کو ملیں گی لیکن ہر جو ویڈیو ہے وہ پہلے سے کافی مختلف ہے اور ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اپنے ویورز کو اپنے سبسکرائبر کو آسان سے آسان مواد پیش کیا جائے جسے ہمارے ویورز با آسانی گھر پہ کام کر سکیں تو یہ تمام کنیکشن اس کے ری سولڈ ہو چکے ہیں ایکسٹرا وائر کو آپ نے کاٹ دینا ہے اب آپ کے دوبارہ آپ کو اس کے وولٹیج چیک کرواتا ہوں میں تھوڑے وولٹیج کم ہے کیونکہ بیٹریہ بھی فل چارج نہیں ہے جب فل چارج ہو جائے گی تو ہر جگہ پہ جو وولٹیج ہیں پراپرلی وولٹیج موجود ہوں گے زیرو فور وولٹ ایٹ وولٹ اور بارہ وولٹ اچھی طرح اس کو اس کے اوپر نصب کر لیں دیکھ لیں جی ہر کنیکشن جو ہے بلکل مختلف ہے اب میں آپ کو اس کے وولٹیج چیک کرواتا ہوں دوستو معذرت کے وولٹیج جو ہیں وہ پورے آپ کچھ ہو سکتا ہے نہ نظر آئیں کیونکہ بیٹریہ بھی فل چارج نہیں ہے یہاں زیرو پہ رکھیں گے تو آپ نے بی ون پہ آپ کو ملے گے چار بی ٹو پہ ملے گے آٹھ اور بی پلس پہ ملے گے آپ کو گیارہ یا دس وولٹ ملیں گے جب فل چارج ہو جائے گی تو یہاں پہ بارہ وولٹ آ جائیں گے یہ میں نے ہیٹ پروف تار استعمال کی ہے جو میں بیٹری کے باہر والے ٹرمینل کو دوں گا انسولیشن اتار کے اس کو کرتے ہیں جی ری سولڈ بیٹری کے پہلے والے تھمبلز کو آپ نے لازمی چیک کر لینا ہے تاکہ تضاب کی وجہ سے وہ خراب تو نہیں ہو چکے اگر خراب ہو چکے ہیں تو آپ نے نئی وائرز کو نئی تاز کو تھمبل لگا کے دوبارہ لگانا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ ہماری ساری محنت ضائع جائے اور یہاں پہ ہم آؤٹ پوٹ کی وائرز لگائیں گے دو یہ وائٹ وائر ہم پلس پہ استعمال کریں گے اور بلیک جو وائر ہے یہ ہم نیگٹیو پہ استعمال کریں گے دوستو ہر بی ایم ایس کے اپنے کنیکشن ہوتے ہیں اپنا ڈائیگرام ہوتا ہے لیکن جو ڈائیگرام وہ سیم ہی ہوتا ہے لیکن اس کے جو اوپر نمبر مینشن کی ہوئے ہیں وہ ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہوں لیکن آپ کو اگر ایک بھی بی ایم ایس کے کنیکشن آسانی سے کرنے آگے تو تمام بی ایم ایس کے کنیکشن کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے بہتر بیٹری بنا سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ نے مکمل اچھی طرح سمجھ لی تو آپ اس سے بھی بہتر کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب تو کر ہی لیا ہوگا تو اسی موضوع پر اور بھی بہت سی ویڈیو ہمارے چینل پر اور بھی موجود ہیں اگر آپ وہ ویزٹ کرنا چاہیں تو ہمارے چینل کو ویزٹ کر سکتے ہیں دوستو اسی طرح پتہ بھی نہیں چلا اور ہماری ویڈیو بھی مکمل ہو چکی ہے آپ نے اس کو گلو گن کی مدد سے بند کر لینا ہے تاکہ اگر دوبارہ بھی کھولنے کی ضرورت پیش ہے لیکن پیش تو نہیں آئے گی لیکن ہو سکتا ہے انسان ہے غلطی کتائی ہو سکتی ہے تو آپ اس کو دوبارہ بھی کھول سکتے ہیں کسی چیز سے ہیڈ گن کی مدد سے ہیڈ دے کے آپ اس کو دوبارہ کھول سکتے ہیں گلو گن اچھی طرح آپ نے لگانی ہے بائر کی مدد سے اس کو ٹائٹ کر کے رکھ دینا ہے تاکہ جو گلو ہے وہ اچھی طرح چپک جائے اور اس کے اوپر جو ہول ہیں اس کو لازمی آپ نے کور کرنا ہے تاکہ کوئی بھی موٹر سائیکل ٹیکنیشن اس میں دوبارہ تضاب نہ ڈال دے میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی میرے بیور ہیں سبسکرائبر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے عباد رکھے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اچھے اس موضوع پر اللہ حافظ